حالیہ سلاب کے دوران لارکانہ زلے کے کچھے سے تقریباً پونے دھو لاکھ لوگوں کا انخلاق کیا گیا ہے آج بھی کمشنر لارکانہ اکبر لگاری ریسکریو آپریشن پر جا رہے ہیں اس آپریشن میں ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے لارکانہ بسٹک کے لارکانہ تحصیل میں ہم ابھی موجود ہیں اور وہاں سے یہ تقریباً سات آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو پانی میں اندر درکیا ہے یہاں لوگ رہتے ہیں اور مال پہوشی بھالتے ہیں کھیتی باری کرتے ہیں اور جب یہ پانی آتا ہے تو سارے لوگ باہر چلے جاتے ہیں لیکن کافی لوگ باہر نہیں نکلتے بابا کوئی اور تو وگر آبار ہلند کھڑی ہلو بے بال بچے فیملی بڈیکھی دی پہ انہوں کو چاہوانیوں بھلا کھالی کھالی ہے ساکھڑے کھڑی یہ ہمارے پوائنٹ آبیو سے تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں لیکن یہ اس کو خطرہ نہیں سمجھتے اس لیے کہ وہ یہاں رہتے ہیں اور بڑے عرصے سے رہتے ہوئے آئے ہیں ہر سال پانی کو دیکھتے ہیں بہت بڑی میس کریئٹ ہو جائے گی کہ ہم زبردستی پولیس کے ذریعے لوگوں کو نکالیں ایک ویسے والنٹرلی نکالنا ہی کافی مشکل ہے کہ ہم لوگوں کو والنٹرلی نکالیں اور وہ نہ نکلیں تو پھر زبردستی پھر ایک بہت سارے ایشیوز ہو جائیں گے وہ کہیں گے کچھے کے ان رہائشیوں کو انیس سو چھتر سے لے کر آج تک پانچ بڑے سلابی ریلو کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ پکے پر منتقل ہونے کو تیار نہیں پکے پر ہماری کوئی ملکیت نہیں وہاں کون رہنے دے گا یہاں تو ہمیں زراعت اور مال مویشی کا سہارا ہے ایک جانور بیچ کر کئی روز گزر بسر کر لیتے ہیں پکے پر نہ ملازمت نہ مزدوری وہاں تو بھوکے مر جائیں گے دریائے سندھ کے دونوں اطراف میں محکمہ جنگلات کی پچپن ملین ہیکٹرز زمین موجود ہے جس میں سے پندرہ ملین ہیکٹرز پر قبضہ ہے یہ زرخش زمین عام لوگوں کے علاوہ بادصر شخصیات اور سیاستدانوں کے زیر استعمال ہے یہاں ان کا ووڈ بینک بھی ہے کچھے کے لوگ صدیوں سے آباد ہیں جن کو آپ اریجنل کہہ دیں وہ اریجنل لوگ رہتے ہیں وہاں ان کے آباؤ اجداد رہے ہیں صدیوں سے کوئی غیر قانونین ہے ان کو خدارہ یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ ان کو ڈسپلیس کریں اور کچھے کو یوں ابڈن کر دیں نہیں ابڈن نہیں کچھے کی سرزمین زرخش زمین ہے میں تو سمجھتا ہوں کچھے میں باقاعدہ روڈ بننے چاہیے میں کہتا ہوں کہ باقاعدہ وہاں بجلی جانی چاہیے سیلاب میں جانی وہ مالی نقصان کے باوجود معاشی، قبائلی اور سیاسی مفادات ان لوگوں کی پیر کی زنجیر بن چکے ہیں جو انہیں پکے علاقے میں منتقل ہونے نہیں دیتی ریا سویل بی بی سی نیوز لڑکانا